اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے وینڈو سیون یا ایٹ یا ٹین ایلیون میں پاسورڈ دینے کے بارے میں پاسورڈ ہم کیوں دیتے ہیں پاسورڈ ہم اس لئے دیتے ہیں تاکہ کوئی ہمارا ڈیٹا فرسنل ڈیٹا تصویر و فیکچر وغیرہ ویڈیو یا سافر ہو کہ وہ کوئی ہمارے سیوہ ٹچ نہ کر سکے یا اوپن نہ کر سکے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم پاسورڈ دیتے ہیں اگر وینڈو سیون یا ایٹ و ٹین او وغیرہ تو سب کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں ہم پاسورڈ کس طرح دیں گے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ میں جائیں گے اور کنٹرول فینر پہ ہم کلک کریں گے اس والے اپشن پہ ٹھیک ہے کنٹرول فینر پہ ہم نے کلک کر دیا اور یہاں پہ ہم یوزر ایکاؤنڈ اور فیملی سیفٹی کا جو یہ اپشن ہے یہ والا اس پہ ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے اس پہ کلک کر دیا اور یہاں پہ ہم یوزر ایکاؤنڈ پہ کلک کریں گے اس والے اپشن پہ ٹھیک ہے اس پاسورڈ پہ ہم نے کلک کر دیا ابھی آپ کے سامنے یہ کریئٹ پاسورڈ فار یور ایکاؤنڈ ایک اپشن یہ آ رہا ہے اور ایک اپشن چینج یور فیکچر اگر آپ یہ تصویر چینج کرنا چاہو اس کی جگہ اپنی تصویر لگانا چاہو یا چینج یور ایکاؤنڈ نیم یہ حمید آفشل فلے کا جو نام یہ چینج کرنا چاہو تو فیلال تو ہم نے کریئٹ فاسورڈ کے بارے میں ہم نے بات کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے پاسورڈ دینے فیلال یہ والا تو ہم پاسورڈ دیں گے تو کریئٹ فاسورڈ فار یور ایکاؤنڈ اس پہ ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ فاسورڈ آ گیا یہ دوسرا فاسورڈ آ گیا اچھا تو نیو فاسورڈ یہاں پہ ہم جو بھی پاسورڈ دیں گے ٹھیک ہے میں نے ایک پاسورڈ دے دیا تو یہی پاسورڈ ہم دوبارہ دیں گے ٹھیک ہے کنفارم کریں گے نا کہ یہ پاسورڈ اور یہ پاسورڈ یہ ایک جیسا ہے اور یہ ٹائف آف فاسورڈ ہنٹ ایک ایسا نام ہم دیں گے اگر ہم اپنا فاسورڈ بھول بھی جائے تو اس نام کو دیکھ کر ہمیں وہ پاسورڈ یاد آ جائے میں نے لکھ دیا خان ٹھیک ہے اگر میں اپنا پاسورڈ بھول جاؤں تو اس خان کو دیکھ کر میں اپنا پاسورڈ مجھے یاد آ جائے تو یہ ہنٹ ہم اس وجہ سے دیکھتا ہے کیونکہ میرا یہ ہنٹ اس پاسورڈ سے میچ کرے گا ٹھیک ہے اگر میں بھول بھی جاؤں تو اسے دیکھ کر میں وہ پاسورڈ یاد کروں ابھی ہم پاسورڈ دینے کے لئے ابھی create a password پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو create a password پہ میں نے کلک کر دیا ابھی پاسورڈ لگ گیا کیسا لگ گیا ابھی آپ کو کیسا بتا چلے گا تو یہ change your password آیا ہے remove password آیا ہے تو یہ اس لئے آیا ہے کہ ہم نے پاسورڈ ابھی دیا ہے اگر آپ remove کرنا چاہے change کرنا چاہے اس لئے یہ option بھی آ گیا ہے ٹھیک ہے ابھی اگر ہم یہ lag کرے یا lag up کرے تو دوبارہ ہم جب open کریں گے restart کرے اپنا لپٹ آف جب دوبارہ open کریں گے تو پاسورڈ آ چکا ہوگا تو اس وجہ سے اب آپ کا جو لپٹ آف کمپیوٹر ہے وہ کوئی دوسرا open نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آپ کا personal data کچھ بھی ہو اس کو آپ کے علاوہ سے اب کوئی بھی open نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی open کرنا چاہے تو پاسورڈ آئے گا اور پاسورڈ کے بغیر یہ open نہیں ہوگا اگر ویڈیو پچھنا ہے تو چینل کو ضرور subscribe کریں like کریں شیئر کریں شکریہ